خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وظائف اور امدادی رکوم کی ادائیگی کے لیے بیت المار پورٹل ایپ کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیراعلا محسن نقمی نے مقاعدہ افتتاح کر دیا نگران وزیراعلا محسن نقمی نے اس موقع پر کہا کہ مستحق اور ضرورت مندوں کو بیت المار پورٹل ایپ کے ذریعے امداد آسانی سے محصر ہوگی بیت المار پورٹل ایپ کے ذریعے مستحق کو ادائیگی میں شفاقیت ہوگی امداد اور سکولرشپ کے لیے بیت المار پورٹل ایپ کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی پنڈی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کمیشنر پنڈی کو کہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایک چیز کے اوپر وہ خود ڈیٹیل میں جا کے سارے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں مری میں ہسپل کے ایشو تھے دکٹر جمال صاحب گئے جا کے وہ سارٹ اوٹ کیے تو جو جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سارٹ اوٹ کر رہے ہیں جہاں تک رہی کہ کریڈ دینے کی بات آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پچھلے دس سال کی پرموشنز ایک طرف ہیں اور پچھلے دس ماہ کی پرموشنز ایک طرف ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ میں دھونڈ دھونڈ کے لوگوں کو پرموٹ کیا ہے تاکہ کسی کی پرموشن جو ڈیو ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور ملے اور انشاءاللہ تلہ آگے بھی جو میرا سجیشن یہی ہے کہ کسی کا رائٹ پرموشن کا لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہوفیلی انشاءاللہ آگئی ہے میں پہلی بات یہ میں ڈیم کی اوپر بتا دوں ڈیم دو سال کا عرصہ ہے جس پہ وہ کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تلہ وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کسی کا ایک ایک روپیہ اورڈی کمیشنر اور ڈی سی یہاں بیٹھے ہیں دونوں صاحبان جو ہیں فول فلیج اس پہ کام کر رہے ہیں